کینٹ آنے کی پولیس نے بلدیو پلازا میں جویلرز کی دکان سے قیمتی ہار سیٹ کی چوری کرنے والے شاتر ابھی حکتہ کو گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں ایس پی سٹیکر شکمار وشنوئی نے بتایا کہ مقبیر کی سوشنا پر گرام نیئر ریلوے کلوسنگ ایس پی رنگ روڈ نانا چلوڈ روڈ احمد آباد گجرات سے گرفتار کیا گیا ہے جن کی پہچان پونم عرف پرنی پتنی کملیس عرف راجہ رنگوانی نیواسی مکان نمبر جی 304 اینجل ریجیڈنسی رانسان گرام نیئر ریلوے کلوسنگ ایس پی رنگ روڈ نانا چلوڈا احمد آباد گجرات کے روپ میں ہوئی ہے جس کے پاس سے چوری کی گئی ہار کو گلانے کے بعد سونی کی راڑ وجن 43 گرام کو برامت کیا گیا ہے ایس پی سٹی نے بتایا کہ 17 نومبر کو جیلرز کی دکان بلدیو پلاجہ گول گھر گوڑکپور پر ایک انجان محلہ گراہ کے روپ میں آ کر ہار سٹ دکھانے کا آگ رہ کیا اور پسند کرنے کے مدھے میں بڑی چترائی سے ایک ہار احمد جھالے کا ڈبا چوری کر لے جانے کے سمبند میں وادی کی تحریر کے آدھار پر تھانے پر مقدمہ پنجکرت کیا گیا اب یکتہ دوارہ پوستاش پر بتایا گیا کہ میں اس دھندے میں 15 سال سے ہوں میں راجستان حیدر آباد کولکتہ گجرات میں گھوم گھوم کر جیلری سوپ پر جا کر چوری کر لیتی ہوں میں اہدھیا میں اتری تھی وہاں سے رکھ کر میں گورکپور پہلی بار آئی تھی بس اسٹیشن پر میں قریب تین بجے اتری میں نے تین دکانوں پر چوری کی گھٹنا کاریت کرنے کا پریاس کیا لیکن میں سفل نہیں ہو پائی تھی میں نے چوتھی بار 17 نومبر کو گول گھر کے ایک سر رافہ کی دکان سے ہار احمقان کے سٹ کی چوری کرنے کا پریاس کیا جس میں میں سفل رہی چوری کرنے کے بعد میں اہدھیا چلی گئی وہاں سے احمد آباد چلی گئی میں پہلے آٹھ بار جیل جا چکی ہوں احمد آباد کلکتہ گجرات سے تین بار راجستان بمبئی و ہیدر آباد سے جیل گئی ہوں میری ویڈیو دیکھ کر احمد آباد نے مجھے لوگوں دوارہ پہچان لیا گیا جس سے میں پکڑی گئی میں اس پیشے میں اپنے ماما کے ساتھ میں جاتی تھی لیکن ان کی مرتیو ہو گئی اب میں اکیلے ہی پورے دیش میں اس کام کو کرتی ہوں گورکپور میرے من میں آ گیا تھا اس لیے میں گورکپور آئی اور آٹو والے سے بولی کہ مجھے سنار بزار جانا ہے تب آٹو والے نے مجھے گول گھر مارکٹ میں اتارا تھا جس کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا گرفتار کرنے والی پولس ٹیم میں کین تھانا پرباری سسیبوشن رائے جٹے پور چوکی پرباری دھیریند کمار رائے اپنی رکشاک دیپ شیخہ رنجن کونسٹیبل چندرہ کر یادو مہلا کونسٹیبل سنینہ شامل رہی اس سمبندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی سٹی کرشن کمار وشنوئی نے کہا موسیقی 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 موسیقی